اسلام علیکم ویورج بسم اللہ الرحمن الرحیم خاکے کی مدد سے کہانی مکمل کرنا اس میں ہم کہانی مکمل کر رہے ہیں کتہ اور اس کا اکس مکمل کہانی ہم پڑھتے ہیں ایک دفعہ ایک کتے نے کسائی کی دکان سے گوشت کا ایک ٹکڑا چرایا اور جنگل کی طرف باغ نکلا راستے میں اس کا گزر ایک ندی کے پل سے ہوا پل سے گزرتے ہوئے اس نے اپنا اکس پانی میں دیکھا اکس کو اس نے ایک دوسرا کتہ خیال کیا جس کے موں میں بھی گوشت کا ٹکڑا تھا وہ ایک لالچی کتہ تھا اس کے دل میں لالچ پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس کتے سے بھی گوشت کا ٹکڑا چھین لیا جائے اسی لالچ کے تحت اس نے دوسرے کتے یعنی جو اس کو اکس نظر آ رہا تھا اس کی طرف دیکھ کر بھونکنے کے لیے موں کھولا جو ہی اس نے موں کھولا اس کا اپنا گوشت کا ٹکڑا بھی پانی میں گر گیا اب وہ سوائے پچتانے کے کیا کر سکتا تھا سوچنے والی بات ہے دیکھیں کہ کتہ جو ہے وہ لالچ میں آ گیا اور اسے یہ سمجھ نہ آئی کہ پانی کے اندر اس کو اپنی ہی شکل نظر آ رہی ہے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا لالچ کی وجہ سے اور وہ اس اپنے ہی سائے کو وہ اکس کو وہ دوسرا کتہ سمجھنے لگا یعنی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی اور کتہ ہے اور اس کے موں میں گوشت کا ٹکڑا ہے اپنے موں والے گوشت کے ٹکڑے کو اس نے بھلا دیا اور وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ اس سے میں یہ ٹکڑا بھی چھین لوں اور اس کے لیے وہ روب ڈالنے کے لیے جب اس نے بھونکنا چاہا تو بھونکنے کے لیے اس نے جب موں کھولا تو اس کے اپنے جو موں میں پکڑا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا وہ جا گرا پانی کے اندر اور وہ اکس بھی ختم ہو گیا جو اسے پانی میں نظر آ رہا تھا تو لہٰذا لالچ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کہانی کا جو اخلاقی سبق ہمیں حاصل ہوا وہ یہی ہے کہ لالچ بوری بلا ہے اپنا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ نیکس سبق کے ساتھ اللہ حافظ